میرے گھر میں مسئیبت ہے میرے گھر کے اندر میرے بھائی کے اوپر جنات کا حملہ ہے وہ اس کو دھورے میں ڈال دیتے ہیں وہ کبھی گھر میں آگ لگا دیتے ہیں کبھی چیزیں چوری کر لیتے ہیں کبھی پیسے چوری ہو جاتے ہیں کبھی چیزوں کو آگ لگ جاتی ہے کبھی بستر کو آگ لگ جاتی ہے تو پھر کیا کریں ہاں آئیے ان تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یقین جانیے اگر آپ آج کے بتائے ہوئے دس پوائنٹ صرف دس باتیں آپ کے سامنے اگر آپ ان کے اوپر عمل کر لیں اور یہ میرے ہاتھ میں چھوٹی سی کتاب ہے ہر آدمی کی جیب میں آ سکتی ہے صرف پچاس روپے میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جو آج کے پورے درست کا خلاصہ بھی ہے اور ساری دعائیں جو آپ کو بتائی جائیں گی اور اس سے زیادہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں وہ دس باتیں یاد رکھیں اور ہر آدمی اپنے آمال کو درست کر کے اپنے پورے علاج کو اچھے طریقے سے کر سکتا ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں سب سے پہلی بات سب سے پہلی بات ہم الحمدللہ مسلمان ہیں ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے اور ایمان کی مضبوطی کیسے ہے اللہ کی صحیح معرفت اللہ کی صحیح پہچان سب سے پہلے اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ میرا اللہ کتنا بڑا ہے اللہ اکبر یہ تصور ذہن میں رکھیں یقین جانئے یہ جو گبراہت ہے وہم ہے پریشانی ہے کیا ہو جائے گا جادو ہو گیا ہے کیسے ٹالا جائے گا کیسے ختم ہوگا جناک کا سایہ ہے یہ ساری باتیں اس وقت ختم ہو جاتی ہیں جب انسان کے دل و دماغ میں یہ بات موجود ہو کہ اللہ اکبر میرا اللہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا ہے یہ یقین کر لیجئے پوری دنیا اس اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں اللہ کے اوپر یقین اور اللہ کی قدرت کا یقین میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور میرے اللہ کی مدد وہ سب سے بڑی ہے این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم اگر میرا اللہ تمہاری مدد کر دے گا تو کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آسکے گا یہ یقین بنا لو اگر میرے اللہ نے میری مدد کر دی تو میرے اوپر کوئی غالب نہیں آسکے گا یہ جنات یہ شیعتین یہ سرکش یہ سارے کچھ چھوٹے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے تو اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ سارے اس کے ماتحت ہیں اور اگر میرے اللہ نے میری مدد کی تو میرے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا یہ یقین بنانا ہوگا اور یہ ساری بات یقین کی ہے اگر دنیا کے اندر دو آدمی آپس میں جگڑ رہے ہو اور اسی کا بھائی آ جائے اس کو یقین ہو جاتا ہے اب یہ دلیر ہو جاتا ہے اور اگر تمہیں یہ یقین ہو جائے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور اللہ تمہارا ساتھ دے گا یقین جانیے پھر یہ تمہارے سارے ڈر ختم ہو جائیں گے ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی سب سے پہلے یہ یقین بناو کہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور میرے اللہ کی طاقت بھی سب سے بڑھ کر ہے اور میرا اللہ جس کی مدد کرے گا اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آسکے گا اور پھر اس اللہ کی وہ طاقت کو بھی یاد رکھو جو آپ علیہ السلام نے پانچ سالہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچہ زاد بھائی اپنے کزن کو اپنی سواری کے پیچھے بٹھا کے کہا تھا یا غلام وعلم ان الامت لبیتماعت علا این فعوک بشی لم ینفعوک بشی الا ما قد کتبہ اللہ لک وعلم ان الامت لبیتماعت علا ان یذروک بشی لم یذروک بشی الا ما قد کتب اللہ لک اے میرے بیٹے اے چھوٹے سے بیٹے اگر تیرا یہ یقین ہو جائے جان لے ساری دنیا اول آخر عرب عجم پوری انسانیت انسان جن فرستے ساری مخلوقات اکٹھی ہو کر تمہیں فائدہ دینا چاہے اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک میرا اللہ نہ چاہے اور یہ سارے مل کر تمہیں نقصان دینا چاہے تیرا کاروبار بند کرنا چاہے تیرے اوپر کوئی جادو چلانا چاہے تیرے اوپر کوئی وار چلانا چاہے تیری موت کا شکار کرنا چاہے کچھ بھی کرنا چاہے یہ ساری دنیا مل کر تیرا بال بھی ٹیڑا نہیں کر سکتے جب تک میرے اللہ کی مرضی نہ ہو یہ اللہ کے بارے میں یقین بنائے کہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا میرے اللہ کی مدد آگئی تو پھر میرے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا میرا اللہ سب سے بڑا ہے اور میرا اللہ میری باتیں سننے والا ہے میری دعائیں سننے والا ہے میرے ساتھ محبت کرنے والا ہے وہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا یہ سب سے بڑا پوائنٹ ہے انسان کے پاس سب سے بڑی مدد فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراہمین جتنی حفاظتیں بھی ہیں سب سے بہترین حفاظت کرنے والی صرف ایک ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے سب سے بہترین حفاظت کرنے والی